نحمدوہو ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدتم من لسانی یفقہ قولی سورة قریش مکیتن سورہ قریش مکی صورت ہے ایک رکو ہے اور چار آیات ہیں قریش قبیلے کا نام ہے جو مکیے میں آباد تھا سورہ فیل میں تاریخی پسمنظر بیان کیا گیا ہے اور سورہ قریش میں اقتصادی حالات بیان کیے گئے ہیں مکیے کے تو اس طرح سورہ فیل اور سورہ قریش کا مضمون جڑا ہوا ہے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لئی لا فی قریش چونکہ قریش مانوس ہوئے اب یہ جو لام سے شروع ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں نے کچھ آرہ پیش کی ہیں اور کہا ہے کہ لئی لا فی قریش میں جو لام ہے اس سے اسلام سے اس صورت کا تعلق پچھلی صورت کے مضمون سے اس کا تعلق جڑ رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اب رہا کو اس لئے حلاق کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس لئے خانِ کعبہ کی حفاظت کی اور قریش کی حفاظت کی تاکہ قریش کو الفت بلائے لی لا فی قریش تاکہ قریش کے دل مائل ہوں اللہ کی طرف اس لئے اللہ نے اصحابِ فیل کو حلاق کیا کہ قریش قریشِ مکہ سردی گرمی کے سفر کے عادی تھے اللہ نے ان کے دشمن کو حلاق کر دیا کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے اور سب کے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا ہو قریش کے دل میں اور باقی لوگوں کے دل میں قریش کی عظمت پیدا ہو لئی لا فی قریش اس لئے اللہ نے یہ واقعہ کیا تاکہ قریش کو الفت بلائی جائے اللہ کی طرف یا لوگوں کو الفت بلائی جائے قریش کی طرف بعض لوگوں نے لام کو تاجب کے طور پر لیا ہے کہ تاجب ہے قریش پر یعنی اللہ نے قریش کو معنوس کیا یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے معنوس کیا تو اس میں لام کو تاجب کے طور پر لیا ہے کہ کس طرح قریش بے خوف و خطر سردی گرمی کے سفر کیا کرتے تھے اب یہ قریش کون تھے؟ یہ دراصل بنو اسماعیل تھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے ایک زمانہ تھا جب قریش پورے حجاز میں پھیلے ہوئے تھے بکھرے ہوئے تھے منتشر تھے پھر یہ ہوا چار سو عیسوی کے لگ بھگ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو پانچ سو ستر عیسوی میں ہوئی ہے تو اللہ کے رسول کی پیدائش سے ایک سو ستر سال پہلے مکہ میں ایک شخص ابرا قسی بن کلاب کے نام کا قسی نے بنو اسماعیل کو دعوت دی کہ حرم میں آ کر آباد ہو جائیں اس بنا پر قسی کو مجمع کا لقب دیا گیا مجمع کا مطلب جمع کرنے والا اور اس طرح سارے قریش یہاں کر آباد ہو گئے بنو اسماعیل یہاں آباد ہو گئے مکہ میں آ کر اور بیت اللہ کے والی بن گئے جب وہ یہاں آ کر سب جمع ہو گئے تو ان کا نام قریش پڑ گیا پہلے وہ قریش نہ کہلاتے تھے جب سب آ کر مکہ میں جمع ہو گئے بنو اسماعیل اب وہ بنو اسماعیل کے بجائے قریش کہلانے لگ گئے تقرش کے معنی تجمع کے ہوتے ہیں ان تقرش اور تجمع ملتے جلتے الفاظ ہیں دونوں کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا تو ایک وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے قریش کی کچھ اور لوگوں کا خیال ہے قریش نام قرش سے بنا ہے قاف روشین قرش ایک آبی جانور ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے دوسری مچھلیوں کو کھاتا ہے اور کوئی دوسری مچھلی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تو شاید اس لیے کیونکہ قریش کا قبیلہ بہت طاقتور تھا شاید ان کا نام قریش پڑ گیا اس لیے قسی نے مکہ میں ریاست کی بنیاد رکھی حاجیوں کی خدمت کا بہترین انتظام کیا ایک ریبلوشنری ویجنری انسان تھا قسی اس کے چار پوتے تھے ایک کا نام تھا حاشم ایک عبد الشمس ایک مطلب اور ایک نوفل ان میں سے حاشم جو تھے یہ عبد المطلب کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ تھے حاشم کو سب سے پہلے خیال آیا کہ بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیا جائے ایک ویجن ہوا نا تو جیسا باپ تھا ویسے ہی بیٹا بھی تھا یہ بھی ویجنری تھے دور اندیش تھے تو انہوں نے بین الاقوامی تجارت شروع کی اور اپنے تینوں بھائیوں کو بھی تجارت میں شریعت کر لیا اور تجارت تیزی کے ساتھ پھیلی انہوں نے یہ بھی کام کیا کہ چونکہ اب قافلے لے کر ان کو چلنا تھا تو جو اردگرد کے قبائل تھے ان سے بھی تعلقات قائم کیے جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ الائنس کر لی ان سے ان سے بھی دوستیاں کی ان سے بھی الفت کی ان کے بھی دل جیت لیے اس بنا پر حاشم اور ان کے بھائیوں کو اصحاب الالاف کہا جاتا تھا یعنی الفت پیدا کرنے والے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد اسماعیل میں سے کنانا کو کنانا میں سے قریش کو قریش میں سے بنی حاشم کو اور بنو حاشم میں سے مجھ کو منتخب فرمایا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسیسٹرل ٹری ہے آپ کا شجرہ نصب ہے آپ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور قریش میں سے بنو حاشم سے ابھی جو قریش ہیں یہ جاڑے اور گرمی دونوں میں سفر کیا کرتے تھے گرمی میں شام اور فلسطین کی طرف سفر کرتے تھے اس لئے کہ وہ تھنڈے ملک تھے اور سردی میں جنوب پہ عرب کی طرف جاتے تھے وہ گرم علاقے ہیں یمن کی طرف جایا کرتے تھے جنوب میں سردی میں جنوب کی طرف جاتے تھے یمن کی طرف اور وہاں پہ گرمی ہوتی تھی یہ تجارت جب شروع ہوئی اس سے مکہ والوں کو فائدہ بہت ہوا مکہ مکرمہ جس مقام پر آباد ہے وہاں زراد تو ہو نہیں سکتی وادی غیر ذی زرعن کہا گیا ہے اس کو دہاز کا تنکہ بھی نہیں اپتا تو کھانے پینے کی بہت شوٹیج رہتی تھی بڑی تنگی رہتی تھی بہت غربت افلاس اور بھوک کا شکار رہتے تھے مکہ والے جب تجارت شروع ہوئی تو ان کی معاش کا دار و مدار تجارت پر ہو گیا تو حاشم نے جب قریش کو آمادہ کر لیا کہ دوسرے ملکوں سے تجارت کریں تو خوشحالی آنے لگ گئی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا مکہ والے بڑے افلاس اور تکلیف میں تھے یہاں تک کہ حاشم نے قریش کو آمادہ کیا کہ وہ دوسرے ملکوں سے تجارت کریں چونکہ یہ لوگ یعنی قریش جو ہیں بیت اللہ کے خادم تھے سارے عرب میں محترم مانے جاتے تھے تو ان کے قافلوں کو کوئی چھیڑتا بھی نہ تھا اب جب تک حاشم زندہ رہے جو کہ ان کے سردار تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ اس تجارت میں جو منافع حاصل ہوتا اس کو قریش کے امیر غریب سب میں تقسیم کر دیا کرتے تھے یہاں تک کہ قریش کا غریب آدمی بھی مالداروں کے برابر سمجھا جاتا تھا تو یہاں لام تاجب کیلئے بھی ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور پھر یہ شرک ہو رہا ہے رہلا رہلا سفر کو کہتے ہیں اللہ نے ایسی الفت دی اللہ نے ایسی تجارت ان کی چمکائی ہے تو اب کیا کرنا چاہیے ان کو لہذا ان کو چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن اتا کیا کہ بتوں کی عبادت نہ کریں اللہ کی عبادت کریں خانے کعبہ کے درو دیوار کی عبادت نہ کریں ربہ حضل بیت کی عبادت کریں اللہ کی عبادت کریں عمر رضی اللہ عن نے ہجرِ اسوط کو مخاطب کر کے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر ہے اگر اللہ کے رسول تجھ کو بوسا نہ دیتے میں کبھی تجھ کو نہ چومتا تو مسلمان بھی خانے کعبہ کی عبادت نہیں کرتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور یونٹی کی فضا قائم کرنے کے لیے اللہ نے حکم ہمیں دے دیا کہ تم خانے کعبہ کی طرف رخ کرو تو اللہ کی عبادت کرتنے کی وجہ سے ہم خانے کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں سب کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے یونٹی پیدا ہو جائے تو خانے کعبہ کی مٹی کسی کو کچھ نہیں دے سکتی کہ اس کی گرد لے آئی جائے یا اس کو کھوٹ کے اس میں سے مٹی لے آئی جائے وہ خدا نہیں ہے خانے کعبہ خانے کعبہ کی پرستش نہیں وہ خیر و شر کا مالک نہیں اللہ کی عبادت اللہ کی پرستش کرنے کی ضرورت ہے والآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفیروک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہ و برکاتہ